انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس کے سٹاک کے بارے میں انڈیا بولز ہاؤسنگ فائننس کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ ہیں راجشٹرین دیکھنے کو بل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھنگے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتا ہے کے لئے ڈاؤن تریند میں دیکھنے کو مل لہا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں لوگر لوگر ہائی والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو مل دا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں ریکبری دیکھنے کو ملی لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو اگر یہاں پر سٹاک میں گرابٹ دیکھنے کو مل لیا آج بھی ہم کو سٹاک میں 2.37 پرسنٹ کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹوک میں یہ گراوٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سب یہاں گراوٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں ون سکسٹی فور کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو سٹوک ہے ون فیمٹی ٹو اور ون ٹیٹی فیل تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ وہیں یہاں سے اب اگر سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سب ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک ہے ون سیونٹی ٹو کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آسم کو سٹوک ہے ون ایٹی تھری اور اگر سٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم پر سٹوک میں آگے لیک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 200 دینی آسم کو سٹوک میں 220 اور اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 250 260-70 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دیان دے سکتے ہیں واقعی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کیا بل ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے ایمپورٹن مل سکتے ہیں